قرمزی شریف کی حدیث ہے اُدعو اللہ وَأَنتُم مُخِنُونَ بِالْعِجَابَةِ اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری یہ دعا خبول کرے گا اُدعو اللہ وَأَنتُم مُخِنُونَ بِالْعِجَابَةِ اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری یہ دعا خبول کرے گا میں جو دعا کر رہا ہوں پانی پینے والا یقین کے ساتھ پیتا ہے پیاز بجھے گی یہ پانی میرے حلق کے نیچے سے پیٹ میں جائے گا یقین ہے نا ایسے ہی دعا کرنا اس سے زیادہ یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ میری دعا اللہ ضرور سنے گا جس طرح دعا کرنا میرا کام ہے بلا تشبیہ و تمثیر دعا سننا اللہ کا کام ہے دعا خبول نہیں ہوتی کیوں دعا خبول نہیں ہوتی یقین نہیں ہے میری دعا اللہ خبول کرے گا اور اس کے بعد کیا فرمایا یہ فرمایا حضور نے کہ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ الدْعَى مِنْ قَلْبٍ لَاحٍ یہ جان لو کہ اللہ غافل دل سے دعا خبول نہیں کرتا غافل دل کس کا ہے جو بے نمازی ہے جو بے روزہ ہے جو چھوڑ بولتا ہے جو غیبت کرتا ہے جو چغلی کرتا ہے جو لوگوں کی امانتیں خیانت کرتا ہے چھوڑ بولتا ہے غیبت کرتا ہے لوگوں کے دل دکھ دکھا ہے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے عبادت کرتا ہے بھی تو ریاکاری کے لیے نیکی کرتا ہے بھی تو دکھاوے کے لیے موت کا خیال بھی نہیں ہے آخرت کی فکر بھی نہیں ہے برزخ کے عذاب کے فکر بھی نہیں ہے ایسا رہ کر دعا کرے گا تو قبول ہوگا یہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تو پہلے عبادت بعد مدد دعا کب کرتے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے اوقات کیا فرض نماز کے بعد پہلے نماز پڑھو پھر دعا کرو یہ ہلک بات دعا بھی عبادت ہے لیکن وہی عبادت نہیں دعا ہی عبادت نہیں دعا بھی عبادت ہے اور اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں وہ بھی دعا ہیں لیکن عبادت عبادت میں فرق ہے